ڈاڈ صاحب اتنا لکشیری لائسٹائل ہے بیگو ڈالا رکھا ہوا ہے لینڈ کلوزر ہے چودہ کروڑ تک ہی ہوگی بھی ہے تو کیا ڈاڈ صاحب امام محجد کا ایک امپریشن ہوتا ہے کہ امام تو بڑا آتا ہے سائیکل پر اور اپنا بائک پر میری چودہ کروڑ والی لینڈ کلوزر نہیں ہے میں نے پرانے وقتوں میں لیوی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی اس طرح کی شوخی مارنے کا کوئی شوخی ہوگا میری لینڈ کلوزر ہستی والی ہے سعودی ایرپ میں میں میری پرورش ابتدائی وہیں پہ ہوئی ہے سکولنگ بھی وہیں پہ ہوئی ہے میں میڈیکل کالج میں امیشن لینے کے لیے پاکستان میں آتا تھا 2008 میں پیشے کے ادبار سے آپ کیا کرتے ہیں بزنس میں ہمارے ہیں میں ریل اسٹیٹ بزنس کرتے ہیں ساتھ آپ کا پولیٹکس میں بھی سننے کو آرہا ہے کہ پولیٹکس میں بھی آپ نے پیش پیش قدم رکھنا شروع کر دی ہیں جس طرح آپ کو ماشاءاللہ باقی پروفیشن میں کامیابی ملی اسی طرح کہ پولیٹکس میں بھی سوچتے ہیں اللہ تعالی مجھے ہنٹر پرسنٹ کامیابی دے گا اپتسام الہی زہیر جو ہیں وہ قصور سے ان کی جماعت اپنی ہے آپ پی ٹی ای میں شمولیت کریں گے تو یہ کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آئے گا میرا نہیں خیال کیا مسئلہ نا یہ فیملی ہے فیملی ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو اپنا ایک سیاسی نظریہ رکھنے کا حق ہے اسلام علیکم میں ہوں عبدالی صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجنل ناظرین آج میں آپ کو ڈاکٹر سبیل اکرام سے ملاقات کروانے آیا ہوں لیکجری لائف سٹائل ہے اور امام مسجد میں ہے تراوی کا سب سے بڑا احتمام کرواتے ہیں پاکستان میں لورنس میں تراوی پڑھاتے ہیں سالسلام علیکم اللہ کا شکر سب کیا حاجہ رمضان سے ہی گزر گئے آپ کا آج کل تو سوشل میڈیا کی زینت بنے میں ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ تو کیا معاملہ سکر ہوئے ہیں مطلب وہ ہی انہی کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ کو شاید انہی ویڈیوز پر آپ نے غور کیا میں تو اور بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں بے شک آ رہی ہیں کیسا چل رہا ہے اس دفعہ کی تراوی میں کوئی چینج فیل ہوا بس تراوی میں ہر بار کی طرح ایک روحانیت اور ایک بہت اپولیٹیو احساسات اور رب کی قربت کا احساس ہوتا ہے ہمیشہ سے یہ الحمدللہ یہ ہی ہے کتنے عرصے سے تراویی بڑھا رہے ہیں 23 سالوں میں 23 سال ماشاءاللہ اس دفعہ رشت ریکارڈ تھا اس دفعہ رشت ریکارڈ تھا بہت 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 مطلب یہ ہے کہ پچھلے سالوں سے ڈبل رشت ہے جیسے آپ کہیں بہت بہت عوام آئی اس پا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ماشاءاللہ بہترین دور صاحب اتنا لیکشیری لائف سٹائل ہے پیگو ڈالا رکھا ہوا ہے لینڈ کلوزر ہے چودہ کروڑ تک ہی ہوگی بھی ہے تو کیا امام مجد کا ایک امپریشن ہوتا ہے کہ امام تو بڑا آتا ہے سائیکل بے اور میری چودہ کروڑ والی لینڈ کلوزر نہیں ہے میں نے پرانے وقتوں میں لیوی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی اس طرح کی شوکی مارنے کا کوئی شوک ہے میری لینڈ کلوزر ہستی والی ہے ڈیڑھ دو کروڑ والی ہے ڈیڑھ دو کروڑ والی ہے دور صاحب لائف سٹائل کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں اتنی اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ ویس کوڈ بھی میچنگ ہے کیا پی آر آتی ہے یا کوئی دیزائنر رکھاوا ہے سپیشلی کہ آج میں نے ستائیس می کی رات جانا ہے تو جس طرح ہوتا ہے نا آپ میں کپڑے سے لو آتا ہوں ایسے میں کپڑے پہنے کا شوک ہے کپڑے پہنے کا شوک ہے شروع سے شوک ہے اچھی ڈریسنگ کرنے کا اور دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کی وجہ سے قرآن کی میں نے آج تک ایک روپے کی آمدنیں نے لی آج تک ایک آنے کی بھی آپ کہنے ہیں کہ ایک سنگل پہنی میں بزنس کرتا ہوں اس میں سے اللہ حمد اللہ تعالیٰ مجھے رسک حلال فراغ عطا کرتا ہے تو that's it میں کوئی لوگوں سے اس لیے شاید حضم نہیں ہوتی ہے لوگوں کے لیے بڑی معیوب بات ہے کہ لوگ سے سمجھتے ہیں کہ میں شاید مسجد کے امام کی تنخواہ جو ہے اتنی چندے پہ گزارا ہو رہا ہے سارا آج تک زندگی کے اندر الحمدلللہ اللہ کا بڑا احسان ہے ایک روپے کا نا چندہ لیا ہے نہ کبھی کسی کو کہا ہے بلکہ انفیکٹ الحمدلللہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں مسجدوں کو دیا ہی ہے مسجد سے آج تک ایک روپےہ بینے لیا نہ کبھی زندگی میں لوں گا انشاءاللہ اللہ ترہ ہمیشہ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھتے ہیں ڈاٹ سب کب کیا کتنی عمر میں کیا دس سال کی عمر میں دس سال کی عمر میں تو آپ شروع سے ہی پاکستان میں رہتے ہیں نہیں میں سعودی عرب میں میری پرورش ابتدائی وہیں پہ ہوئی ہے سکولنگ بھی وہیں پہ ہوئی ہے بزنس کیا پیشے کے ادبار سے آپ کیا کرتے ہیں بزنس میں ہوں میں ریل سٹیٹ بزنس کرتے ہیں ساتھ آپ کا پولیٹکس میں بھی سننے کو آرہا ہے کہ پولیٹکس میں بھی آپ نے پیش پیش قدم رکھنا شروع کر دی ہیں جس طرح آپ کو ماشاءاللہ باقی پروفیشن میں کامیابی ملی اسی طرح کہ پولیٹکس میں بھی ضرور اللہ تعالی مجھے ہنڈر پرشن کامیابی دے گا اس کی وجہ یہ کہ میرا مقصد پولیٹکس کا بھی میرا مقصد ہر چیز کا وہ رب کی رضا ہے میرا مقصد دنیا بھی بینفٹ لینا نہیں ہے مجھے اللہ تعالی نے شہرت دیئے کیسے دیئے قرآن کی وجہ سے دیئے تو اللہ تعالی کی رضا کو مدد نظر رکھتے ہیں تو جب آپ اپنے دل میں رب کا خوف ڈال لیتے ہیں اور جب آپ دل سے ہر کام کرتے ہیں اس نیت سے کہ کسی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ ہوئی نہیں سکتا اللہ تعالی کو کسی طرح سے دیکھتے ہیں جو ہمارے حصولوں پر آ جائے گا میں نے اگر بتایا اگر آپ کہیں گے کہ صرف دینی حالے سے حصول یہ سیاسی حصول ہے گالی لیے کسی کو دینی کسی کردار کسی نہیں کرنی کسی کو ہم نے الزامات لگانے جھوٹے ابتسام الہی زہیر جو ہیں وہ قصور سے ان کی جماعت اپنی ہے آپ پی ٹی ای میں شمولیت کریں گے تو یہ کوئی مسئلہ تو نہیں بیش آئے گا میرا نہیں خیال کیا مسئلہ فیملی ہے فیملی ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو اپنا ایک سیاسی نظریہ رکھنے کا حق ہے تو اس چیز کو وہ بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ وہ ہمارے بڑے ہیں چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ان سونوں پر سیاست ہم کر رہے ہیں جن سونوں پر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان سونوں پر کوئی objection کوئی بھی نہیں لگا سکتا نانا کو کوئی اچھا خوبصورت واقعہ بتائیں اتنی ویڈیوز وائرل ہوتی تھی ان کی بطلب کہ ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی جلال ولی اور سپیچیز دیتے ہوئے میرا جاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایسے ایک میں سمجھتا ہوں کہ عالم دین تھے جنہوں نے ہمیشہ حق کو بلند کیا کبھی زندگی میں انفلنس میں نہیں آئی کسی کے اس دور کے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے اور حق کو بلند کرتے رہے تو اس کا ریوارڈ اللہ ترہ نے یہ دیا کہ آج بھی تیتیس سال بعد بھی ان کا نام ہے جنت البقی میں لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کو دفنایا گیا مدفون ادھر کیا گیا تو اس کی کیا پیچھے کہانی ہے وہ پہلے بھی کئی بار میں نے ڈسکس کیا ہے ایک انک فہد نے ایک پلین بھیجا تھا یہاں پہ اور یہاں سے وہ ان کو لے گیا وہاں پہ علاج ہوا ان کا ریاد میں ریاد میں علاج سات دن چلا سات دن بعد زخموں کے تاب نالاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گئے اس کے بعد ریاد سے پھر ایک اور پلین سے ان کی باڈی کو جو ہے وہ مدینہ میں لے کی جائے گیا وہاں پہ نماز جنازہ دا کی گئی اور جنت البقی کے اندر شفٹ کیا گیا تو ایسا واقعہ پہلے بھی سالدی رکھ کی ہسٹری میں نہیں ہوا نہ اس کے بعد ہوا ان کی کیا کیا چیز فالو کرتے ہیں آپ جو سب سے زیادہ آپ کہیں ایک دو پوائنٹ ہیں جو میں سب سے زیادہ ان کے فالو کرتا ہوں آج تک میں نے جو سنا ہونے وہ یہ کہ اپنے جو ورکر سے نا ان کا بڑا حساس کرتے تھے جو ان کے ٹیم میمبرز ہوتے تھے تو جو ہم نے واقعہ سنے ہیں اور آپ بھی اپنی ٹیم کا خیال ہوتے ہیں تو ہم یہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی فالو کرتے ہیں فالو کرتے ہیں ویسے تو کئی چیز ہیں لیکن سہرے پرستی یہ چیز ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹائم نہیں دیتے آپ پولنے کا نہیں یہ انجینئر صاحب کی غلط بات ہے انجینئر صاحب جو ہے نا وہ اس چیز میں غلط بھی آنے سے کام لے رہے ہیں آپ شورٹ آکے دیکھ لیں میں انجینئر صاحب کو دو منٹ کایا تو وہ کہتے ہیں میری ایک منٹ باہ ختم ہوگی اب ایک منٹ کسی اور کو دیتے ہیں مطلب میں نے ہمیشہ ان کی جب وہ بات کر رہتے کسی کو بات بھی نہیں کرنے دی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تمام علماء ایک پیش پہ آجیں اور نماز بھی ایک مجید کے ساتھ پر کٹھے پڑیں اس کے پر کیا کہتے ہیں اور وہ مشرق کو جنتی کہیں کچھ اس طرح جنت میں جانا چاہیے مرزا صاحب کا یہ سٹانس ہے کہ آپ بغیر کسی مطلب آپ ہنڈر پرسنٹ ہر بندے کو جنتی کہتے ہیں سرڈیفکیٹ دیتے ہیں علماء صاحب کو یہ مطالب ہے یہ میرے پوائنٹ آف یو ہے مرزا صاحب کی ڈیمانڈ انتہائی اللوجیکل ہے بیسلس ہے مرزا صاحب انتہائی میں سمجھ رہا ہوں کہ عجیب و غریبی بات کر رہے ہیں جس کٹیگری کو اللہ تعالی نے کہا دیا انہوں میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کہ جو مشرق ہوگا اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی قرآن کہہ رہی ہے اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم مشرق کا ٹھیک ہے تو مرزا صاحب کہتے ہیں علماء ان کو جنت کا سڈیف کر دی رہے ہیں تو یہ بات اللوجیکل ہے علماء کا کفر کا فتوہ نہیں مانگتے اگر آپ علماء کا کفر کا فتوہ نہیں مانتے تو آپ علماء سے جنت کی بشارتیں کیوں دلوارے ہیں لوگوں کو جنت کی بشارت علماء دے سکتا ہے علماء ایک انسان ہے علماء اکرام انسان ہے ہمارے جیسے عام آدمی ہیں جنت کی بشارتیں دینا علماء اکرام کام ہے تو مرزا صاحب نہ صرف بحث برائے بحث یا صرف علماء کو کہیں نہ کہیں نیچہ دکھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں ہاں جہاں تک ان کا مطالبہ تھا کہ تکفیر نہ کی جائے وہ ٹھیک ہے اور یہ مطالبہ پورا ہو چکا ہے اس پروگرم کے اندر شاہ صاحب ہے زیادلہ شاہ بخاری صاحب ان نے کہا کہ پیغام پاکستان کے اوپر ہم نے تستخت کی ہے 42 علماء نے نمازیں پڑھ لو ایک دوسرے کے پیچھے یہ ان کا ایک مطالبہ تھا چندے ایک دوسرے کو دو بات یہ ہے کہ کہتے ہیں غیر مشروت سب کو کوئی سارے جنت ہے غیر مشروت علماء کہتے ہیں کہ اب اس چیز کو ٹیلٹ کرتے ہیں ایک ٹرک کرنے کی پتہ نہیں آتا ہے کسی عالم کو جواب کیوں نہیں دیا غیر مشروت کس طرح جنتی ہیں کوئی بندہ غیر مشروت کس طرح جنتی ہیں مشرک کو قلتے ہیں مشرک کو جنت کی بشارت دو مشرک کو علماء سے کہتے ہیں کو جنتی ہے عالم یہ کہتے ہیں کہ ہر فرقہ جنت میں جائے گا اگر وہ شرک نہ کرتا ہو یہ علماء اکرام کہتے ہیں اور بالکل ویلیڈ پوائنٹ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو راد کرنے کا حکم کئی بھی نہیں ہے عالم بھی نہیں کر سکتا اللہ کی بات راد ہے مرزا صاحب پرووک کرتے ہیں علماء کو کہ اللہ کی بات کو راد کرو قرآن کو راد کرو علماء کو یہ پرووک کرتے ہیں مرزا صاحب کو نے بڑے قریب سے دیکھ کہ یہ بات ابزلف کی ہے اور مرزا صاحب کی یہ بات ہے فرقہ واریت کے اوپر کون بلیو کرتا ہے ہم بھی نہیں کرتے ہیں فرقہ واریت کے اوپر بلیو آپ نے تو پروگرام میں بھی یہی کہا ہے کہ میں بڑھ لیتا ہوں میں تو کوئی بات دیکھئی ہے مجھے یہ کہیں جہاں پر یہ پھستے ہیں وہاں سے باگ جاتے ہیں مجھے یہ کہیں کس پوائنٹ پر آکے پھستے ہیں تھوڑا سیے بھی ایکسپلین کریں لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نماز میں پڑھا دیتا ہوں جہاں پہ مجھے بھلائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھانگ cہتے ہیں آپ کو بڑھا پڑھائیں یہ کیا بات ہے میں کہتا ہے کہ مسلمان نہیں ہوں آپ ترابی گئے تو مان بھی میں بڑے مسلمان پہنم کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں پہ جس پوائنٹ ہی پر آجا ہے وہ اس پوائنٹ سے پھر بھانتا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں اس لائے کچھلیں پھر بھی یہ ہے میں تو نہ گالی دینے پر بلیف کرتا ہوں نہ کسی کا رد کرنے پر بلیف کرتا ہوں لیکن ان کی یہ بات مجھے اللوجیکل لگی ہے یہ کی میں نے بڑا سوچا ہے پھر میں نے مطالعہ بھی کیا مطلب مشرق کو یہ جنت کا سیڈیفکیٹ دینے کا یہ کہتے ہیں ان کا مطالبہ علماء سے ہے کہ جنت کا سیڈیفکیٹ دے دو مشرق کو ان کو یہ بات چوبتی ہے آلن جو کہتا ہے کہ تمام فرقے تمام مسلمان جنت میں جائیں گے سوائے اس کے کہ جو شرک کرتا ہوا ہے سوائے اس کے تو کیونکہ اللہ تعالی نے بھی یہی کہا ہے یہ کہتے ہیں رب کا رد کرو ان کا یہ ہے کہ رب کا رد کرو اللہ تعالی نے قرآن کا رد کرنے پر یہ علماء کو پرووک کرتے ہیں علماء نہیں کرتے یہی ان کا اور علماء کے اختلاف ہے جائیں آپ مجھے ان کو چیلنج ہے میں دس علماء کو بلا لیتا ہوں دس کے دس علماء یہی بات کریں گے میری علماء سے بھی اچھی سٹنگ ہے یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں باقی مجھے بتائیں کہ آگے لائف میں کیا گولز ہیں کیا کرنے والے ہیں آگے کون کون سے پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں ریل سٹیٹ میں بھی کام کر رہے ہیں کئی پلوٹ وغیر ہمیں بھی دیں میں انشاءاللہ پلوٹ ہی پلوٹ ہی پلوٹ ہی آپ ہمارے آفیس سے شریف لائیں اور جب باری کرتے ہیں تو آپ کو پلوٹ انشاءاللہ دیں گے ہم نے کون صاحب سے جائز کام کر رہے ہیں نہیں نہیں بالکل اسی طرح تو کوئی دلی خواہش ہو جو رہ گئی ہو کہتے ہو کہ یہ بس پوری ہو جائے کوئی خواہش نہیں ہے سارا کچھ پورا کیا اللہ تعالی نے جو بھی خواہش ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ تعالی کا احسان ہے اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے ہزار زندگیاں ملیں ہزار سال کی ایک زندگی ہو ہزار سال سجدے میں گزار دیں تب بھی رب کی ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے جو رب نے عطا کی ہیں کیا بات ہے دوکٹر صاحب ہمارے صاحب سے ڈاکٹر سبیل اکرام عبدالحی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سنوڈیجٹل اللہ حافظ ناصر